دوستو اتنے وجہ سے کھیلا جائے گا ممبئی انڈینس اور روائل چلنجرس بینگلور کا پہلا میں ان گیارہ دھاگڑ کھیلاڑیوں کے ساتھ اترے گی ممبئی انڈینس کے ٹیم سوگتے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ آئی پیل دوہزاری کیویس کا پہلا مقابلہ ممبئی انڈینس اور روائل چلنجرس بینگلور کے بیج کھیلا جانے والا ہے یہاں مقابلہ کتنے وجہ سے کھیلا جائے گا کون سے ٹیوی چینل پر آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو ساتھی میں ممبئی انڈینس کی پلائنگ 11 کیا ہونے والی ہے کون سے گیارہ دھاگڑ کھلاڑیوں کے ساتھ ممبئی کی ٹیم میدان پر اترے گی پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے بہلے دوستو اگر آپ بھی ممبئی انڈینس کے ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو چاہتے ہو کہ پہلا مقابلہ ممبئی کی ٹیم جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کے بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتدک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل 2021 کی شروعات میں اب چند دن بچے ہوئے ہیں آئی پیل 2021 کا پہلا مقابلہ 9 اپریل کو کھیلا جانے والا ہے اور یہاں پہلا مقابلہ ممبئی انڈیاس اور رویل چلنجرز بینگلور کے بیج کھیلا جائے گا جیہاں دوستو آئی پیل کا پہلا مقابلہ 9 اپریل کو شام 7.30 بجے سے شروع ہوگا دوستو اس مقابلے سے پہلے ممبئی انڈیاس کی ٹیم کی کمپلیٹ سکارڈ کی پوری تصویر تیار ہو چکی ہے اس میں سے ممبئی انڈیاس کی ویسپوٹک کھیلاڑیوں کی ٹولی پلائنگ گلر میں کھیلتے ہوئے نظر آ سکتی ہے جیہاں دوستو روحید سرما کی کپتانی والی ممبئی انڈیاس کی ٹیم آئی پیل کے اتحاس میں سب سے زیادہ بار خطاب جتنے والی ٹیم ہے اور پچھلے آئی پیل میں بھی ممبئی انڈیاس کی ٹیم نے ہی خطاب جیتا تھا دوستو پچھلے دو سال سے ممبئی کی ٹیم لگاتار دو بار چیمپین بن چکی ہے اب دوستو ممبئی کے پاس تیسری بار خطاب جتنے کا اور ہیٹرک لگانے کا موقع ہے دوستو پچھلے لمبے سمجھ سے ممبئی انڈیاس ہمیشہ ہی ایک مضبوط پلائنگ لیون کے ساتھ میدان پر اترتے ہوئے دکھی ہے اور اس مقابلے میں اور اس آئی پیل میں ممبئی انڈیاس کی ٹیم کچھ اسی طرح کا کارنامہ کرتے ہوئے نظر آ سکتی ہے جیہاں دوستو ممبئی انڈیاس کے پاس بھی اس بار بھی دھاکڑ پلائنگ لیون موجود ہے جو کہ چھٹی بار ممبئی انڈیاس کے ٹیم کو خطاب جتانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ممبئی انڈیاس کے پاس بہترین بلے بازی اور طاقتور گین بازی موجود ہے جیہاں دوستو ممبئی انڈیاس کے ٹیم میں اشان کشن سوری کمار یادو جیسے خطرناک ویسپوٹک بلے باز موجود ہوں گے حالی میں انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی سریز میں ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنے ڈیبیو کیا تھا اور دونوں ہی کھلاڑیوں نے اس سریز میں شاندار اردشتک لگایا تھا پچھلے آئی پیل بھی اشان کشن اور سوری کمار یادو کا پردشن بہترین رہا تھا وہیں آل ڈاؤنڈر کھلاڑی کے روپ میں ہادک پانڈیا کنال پانڈیا اور کائرن پولار کی تگڑی موجود ہو گئے دوستو یہاں تینوں آل ڈاؤنڈر پچھلے لمبے سمجھ سے ممبئی انڈیانز کا بھار بھرپور طریقے سے سنبھالتے ہیں وہیں دوستو گینبازی میں بھی جسپیت بومرہ اور ٹرینٹ بول جیسے خطرناک گینباز موجود ہیں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں آئی پیل کے پہلے مقابلے کے لیے ممبئی انڈیانز کی پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے اور کون سے 11 دھاکڑ کھلاڑیوں کے ساتھ ممبئی انڈیز کی ٹیم میدان پر اتری گئے تو چلیے پورے وستار سے جان لیتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بہترین فینٹیسی ایپ کے بارے میں جس کا نام ہے گیمزی دوستو اس ایپ سے جڑے ہیں ٹیم انڈیا کے دھاکڑ کھلاڑی کے اللہ حل جس کی وجہ سے آپ پورا بھروسہ کر سکتے ہو دوستو گیمزی پر ٹیم بنانا بلکل آسان ہے آپ کی جیتنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہاں پر ہے لو کمپیڈیشن دوستو آپ کی جیتی ہوئی کیا سیدھا آپ کے بینک اکاؤن میں ٹرانسپر کی جائے گے اس ایپ کے خاصیت کے بعد کے لئے تو آپ میں شروع ہونے کے بعد بھی اس ایپ پر ٹیم بنا سکتے ہو اور سیکنڈ ایننگز کے لئے بھی ٹیم بنا سکتے ہو اور پانچ اوہر کے لئے بھی کھلاڑیوں کو چن کر کھیل سکتے ہو تو دوستو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے ڈاؤنلوڈ کریے گیمزی ایپ کو اور پائیے پچاس روپے کا تورنت سائنب بولنس ساتھی میں آپ اگر پانچ سو روپے ڈیپوجٹ کرتی ہو تو آپ کو ملیں گے ایک ہزار روپے بس کوڑ کو یوز کیجئے وائی ٹی وان تھاؤزن دوستو اپنا کے روپ میں منبائی انڈینس کی ٹیم میں روحید سرما اور قرنٹن ڈیکوک کھی جوڑی کھیلتی ہوئے نظر آ سکتی ہے یہاں دوستو پچھلی ایپیل بھی روحید سرما کی سواد قرنٹ ڈیکوک نے ہی اپننگ بولنے بازی کا زمان سنبھالا تھا حالانکہ دوستو پچھلے ایپیل روحید سرما کا بلا تھوڑا سا شانت نظر آیا تھا لیکن دوسری دف دوستو قرنٹ ڈیکوک نے اوپننگ بللے بازی کرتے ہوئے پانچ سو سے ادھیک رن بنائے تھے اور مومبئی انڈیا سکی ٹیم کو جیت دلانے میں اہم بھومی کا نبائی تھی حالانکہ دوستو موجودہ سمیں میں روحید شرما بہترین فارم میں نظر آ رہے ہیں دوستو خالی میں انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی سریز میں انہوں نے ایک بہترین اردشتک لگایا تھا اور اس آئی پیل بھی ایک بار پھر سے روحید شرما اور کوینٹن ڈی کوک کے جھوڑی اوپننگ بلے بازی میں دھمال مچا سکتی ہے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر تین پر مومبئی انڈیا سکی ٹیم میں سوری کمار یادو جیسا بہترین بلے باز موجود ہوگا جہاں دوستو پتلے آئی پیل اس کھلاڑی نے اپنے بہترین بلے بازی سے ہر کسی کو اشیر چکیت کر دیا تھا جس کے بعد سے انہیں بھارتی ٹیم میں لیے جانی کی چرچا شروع ہو چکی تھی اور انگلینڈ کی خلاف کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی سیریز میں انہوں نے بھارتی ٹیم کے طرف سے انتراشتی کرکیٹ میں ڈیبیو کرنے کا بھی موقع ملا اور دوستو اب سوری کمار یادو کا پردشن بہترین رہا ہے اور ٹی ٹوینٹی ویشو کب کے نظرے سے اس آئی پیل میں بھی ان سے اچھے پردشن کی امید کی جائے گئے وہیں دوستو نمبر چار پر بھارتی ٹیم میں ویکٹ کی پر بلے باز ایشان کشن موجود ہوں گے دوستو آئی پیل دوہزار بیس میں ایشان کشن نے بہترین بلے بازی کے ساتھ ساتھ ٹورنامیٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا کارنامہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایشان کشن نے ممبئی انڈینز کی ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ رن پنائے تھے جس کے بعد سے انہیں بھارتی ٹیم میں موقع ملا تھا اب دوستو اس آئی پیل میں بھی ان سے ایک بار پھر سے اچھے پردیشن کی امید کی جائے گے وہیں دوستو نمبر پانچ پر ممبئی انڈینز کی ٹیم میں آل لانڈر کھلاڑی کی طور پر کیرن پولارڈ موجود ہوں گے دوستو ہاری میں کیرن پولارڈ نے چھ گیندوں پر چھ چھکے لگانے کا کارنامہ کیا تھا اور اس کے بعد سے ہی پولارڈز کافی زیادہ چرچہ کا ویشے بن گئے تھے آئی پیل میں بھی پولارڈ بہترین بلے بازی کے ساتھ ساتھ شاندار گیند بازی کرتی ہوئے دیکھتے ہیں دوستو اس آئی پیل میں بھی ان سے ایسی ہی پردیشن کی امید کی جائے گے وہیں دوستو نمبر چھے پر ممبئی انڈینز کی ٹیم میں ہارڈک پانچے جیسا آل لانڈر کھلاڑی موجود ہوگا دوستو ہارڈک پانچے کے لیے آئی پیل دوہزار بیس کچھ خاص نہیں رہا تھا چوٹی لونی کی وجہ سے ہارڈک پانچے نے آئی پیل دوہزار بیس میں گین بازی نہیں کی تھے وہیں بلے بازی میں بھی انہیں کچھ خاص زیادہ رن نہیں بنائے تھے لیکن اس آئی پیل ہارڈک پانچے پوری طرح سے فٹ ہو چکے ہیں اور بہترین فارم میں موجود ہیں ایسے میں ان کا ویسپوٹک پردشن ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں دوستو نمبر ساتھ پر آل لانڈر کھلاڑی کونال پانچے کے لیے کچھ خاص نہیں رہا تھا لیکن حالی میں کونال پانچے نے بھارت کی طرف سے کھیلتی ہوئے بہترین بلے بازی کا پردشن دکھایا تھا ایسے میں مومبئی انڈیس کے ٹیم سے ایک بار پھر سے اچھے پردشن کی امید ان سے کی جائے گی وہیں دوستو نمبر آٹھ پر مومبئی انڈیس کے ٹیم میں سپینر گین باز راہول چہر موجود ہوں گے دوستو اس گین باز نے آئی پیل دوہزار بیس میں کافی اچھا پردشن کیا تھا جس کی باز سے انہیں بھارتی ٹیم میں کھیلنے کا موقع بھی ملا تھا جہاں راہول چہر کا پردشن کافی زیادہ سرحانی تھا ایسے میں ان کی سپین گین بازی کا جلوہ خمیں آئی پیل دوہزار اکیویس میں دیکھنے کو ملنے والا ہے وہیں دوستو نمبر نو پر نیوز لینڈ کے سپینر گین باز ایڈم ملن کو مومبئی انڈیس کے ٹیم میں پلائنگ ایلن میں موقع مل سکتا ہے حالانکہ دوستو ایڈم ملن نے آخری بار آئی پیل دوہزار سترہ میں کھیلا تھا لیکن دوستو موجودہ سمائے میں انتراشتی کرکیٹ میں ان کا بہترین پردشن دیکھنے کو ملا تھا ایسے میں آئی پیل دوہزار اکیویس میں مومبئی انڈیس کے ٹیم سے ان کو اچھے پردشن کی امید کی جائے گے وہیں دوستو اس کی علاوہ نمبر دس پر تیز گین باز کے روپ میں جسپید بومرہ موجود ہوں گے دوستو آئی پیل میں مومبئی انڈیس کی طرف سے کھیلتی ہوئے جسپید بومرہ نے بھارتی ٹیم میں اپنی جگہ بنائی تھی آئی پیل دوہزار بیس میں بھی جسپید بومرہ سب سے ادھیک وکیٹ حاصل کرنے والے دوسرے گین باز بنے تھے اب ایک بار پھر سے جسپید بومرہ اپنا جلوہ بکھیرنے کے لیے تیار ہے مہین دوستو اس کے بعد نمبر گیارہ پر مومبئی انڈیس کے ٹیم میں نیوز لینڈ کے تیز گین باز ٹرینٹ بولٹ موجود ہوں گے دوستو پتلے آئی پیل جسپید بومرہ کے ساتھ مل کر ٹرینٹ بولٹ نے بھی اپنے گین بازی سے کافی زدہ تباہی مچائی تھی اور ایک بار پھر سے ٹرینٹ بولٹ اور جسپید بومرہ کی جوڑی تباہی مچانے کو تیار ہے دوستو کچھ اس طرح سے مومبئی انڈیس کی پہلے مقابلے کے لیے پلائنگ ایلن ہو سکتی ہے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے آئی پیل 2021 کا پہلا مقابلہ کیا مومبئی انڈیس کی ٹیم جیت پائے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کے بعد دوستو گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی